کورونا کے کہر سے نپٹنے کے لیے پنجاب میں کرفیو لگا دیا گیا ہے پنجاب سرکار نے کورونا سے نپٹنے کے لیے پورے صوبے میں کرفیو لگایا ہے کرفیو کے دوران کسی طرح کی ڈھیل نہیں دی جائے گی عیشہ ٹھاکور ہماری سمواداتہ جڑ گئیں چندگر سے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ عیشہ اچانک یہ اعلان ہوا اور دیش میں پہلا راجی بن گیا پنجاب جہاں پر پوری طریقے سے کرفیو لگا دیا گیا ہے آخر اس کی کیا وجہ سرکار بتا رہی ہے دیکھیں جس طریقے سے کل آدیش دیا گیا تھا پورے پنجاب کو لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا لیکن آج جس طریقے سے لوگ لوگ ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی بہاہر نکر رہے تھے بے وجہ نکر رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے اور ستیتی کی گم بھیرتا کو بھاپتے ہوئے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے پہلے جو چیپ سیکیٹری اور ڈی جی پی ہے ان سے بیٹھا کی اس کے بعد یہ نینے لیا کی کرفیو جو ہے لگا دیا جائے گا اور کسی طریقے کی ڈھیل نہیں دی جائے گی اور کوئی بھی ویکتی جو ہے اس دوران گھر سے باہر نہیں آ سکتا ہے کیونکہ جو آنکڑیں ہیں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت تیس آنکڑیں ہو چکے ہیں کرونا پوزیٹیو کے پنجاب میں اور بڑی ہی گمبھیرتا کی بات ہے کہ پنجاب پولیس کے جوان میں بھی جو ہے سنکرمیت پایا گیا ہے پنجاب پولیس کا جوان اور یہاں پر میں آپ کو سب سے اہم جانکاری دینا چاہوں گی جو نوہ شہر کے گاہ پتلاوہ میں جس شخص کی مرتی ہوئی تھی کرونا پوزیٹیو پایا گیا تھا وہ شخص جو جرمنی سے لوٹا تھا بایا اٹلی ہو کر انہوں نے شریعاند پور صاحب میں جو سیکھو کا سب سے بڑا تیوہار ہوتا ہے وہاں پر جا کر لنگر کی سیوہ کی تھی اور جو جوان سنکرمیت پایا ہے اس کی ڈیوٹی بھولا محلہ میں لگی تھی اس دوران اب جو ہے ڈی سی کی طرف سے آدیش دے دیا گیا ہے کہ جو بھی اس پورے پورے محصر میں پہنچا تھا ہولی کے دوران کیونکہ کافی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے تھے لاکھوں کی سنکھیا میں ایسے میں آنکڑا جو ہے اور زیادہ بڑھ سکتا ہے پنجاب میں جو ستیتی ہے اور بھی زیادہ گمبیر ہو سکتی ہے اور آدیش دیا گیا ہے کہ سبھی جو ہے خود کو آئیسولیٹ کریں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر خود کی جانج کروائیں اور جس طریقے سے لاکڈان ہوا تھا لوگ جو ہے گمبیرتا سے نہیں لے رہے تھے اس تیتی کو اور محالی کی اگر بات کریں تو پانچ لوگوں کے خلاف ایف آیا درج ہو چکی ہے جو بے بچہ گھوم رہے تھے تو ایسے میں یہ نرنے لیا گیا کہ تو کل ملا کر یہی کی لوگ لاکڈان کو گمبیرتا سے نہیں لے رہے تھے اور آخر کار سرکار نے کرفیو لگا کر